اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید ہے سب خیلی سے ہوں گے ہمارے بھائی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ڈرائر کی جو کمپلیٹ سرویس کلیننگ ہے باہر سے اندر سے وہ کیسے کر سکتے ہوں اس کا طریقہ ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے بہلے آپ نے اس کو یہ دیکھیں کہ میں تارچ بھائی ہے سب سے بہلے آپ نے اس کو یہ نکال لیں اس میں دیکھیں یہ کچھ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو کلین کرنا یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کو یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں اس کے یہاں ایک یہاں اندر کلپ لگا ہے اور ایک سیڈ بھر تھوڑا سا سکوڈ رائی ور یہ اس کو لے کے اس کو ایسے اٹھائیں گے یہ نکل آئے گا اس کا بھی سیاں یہ دیکھیں پچھ کرنا ہے اپنے ایسے ڈال کے پچھ کرنا ہے نیچے اس کا یہ کور اٹھتی ہے یہ دیکھیں اس میں کچھ رہا ہوگا اس کو آپ کیسے کلین کر سکتے ہیں اس کے اندر نیچے بھی ہوگا اس کے بعد آپ نے اس کا یہ دیکھیں یہ کلپ نکال دیں باہر یہ کلپ نکال کے ایک یہ سکرو لگا ہے اور ایک یہ سکرو لگا ہے ان دونوں کو اپنے اپن کر لینا یہ دوستو ہم نے اس کے یہ دیکھیں یہ کلپ نکال دی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے اس کے اس کلو بھی ایک یہ والا دوسرا یہ والا اس کی سروس کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ بہت سکر ہے جب ہم اس میں کپڑے ڈالتے ہیں تو ان میں کچھرا وغیرہ آ جاتا ہے وہ بلیک بلیک کچھرا آتا ہے وہ کپڑوں کا کلر جو اس کو خراب کرتا ہے تو یہ آپ نے اس کو تھوڑا سا بھائی کر کے یہ چہیے دیکھیں یہاں پر اس کا یہ کلپ لگا ہے آپ نے اس کو اس کو تھوڑا سا اپر کو اٹھائیں کہ یہ بہت نہیں کل جائے یہ دیکھیں اس میں جو نہیں ہے اس میں یہ ہاں پہ یہ کلپر یہ اوپر اٹھا کر اس کو ایسے اوپر پش کر کے اس کو باہر نکالیں بہت یہ اس کا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ کیسے اس میں ڈسٹ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ بے شمار ڈسٹ جو ہے نا یہ ساری پھر ڈرائر کے اندر آتی ہے اور کپڑوں کا جو ہے نا وہ اس کو کلر خراب کرتی ہے تو وہ کام ٹھیک نہیں ہے اس کی آپ سرویس کر لی کریں ضروری تاکہ کپڑے خراب نہ ہو اب آپ اس کا بیلٹ ہی ہم اب اس کا بیلٹ ہوتا رہے ہیں اور اس کا بیلٹ کیسے اتارنا ہی جبھی آپ کو بتاتے ہیں یہ سامنے بیلٹ لگے اس کا اس کو اپنے اتارنا اس کو تھوڑا سا یہ آگے کو پوش کر کے اس کو آگے پوش کریں گے یہ یہاں سے نکل جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اس کے نیچے سے آ رہی ہے بلٹ اس پولی کے نیچے یہ پلاسٹک پولی جو لگی ہے اس کے نیچے سے اس کو پوش کر کے دوبارہ آپ اس کو اوپر لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کل کام نہیں ہے ٹھیک ہے ساری یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب آپ اس کو جوہینے ڈرم یہاں سے بیلٹ سے اٹھائیں اور اس کو باہر نکال لیں یہ دیکھیں یہ اس کو سارا آپ کلین کرتے ہیں اور آپ کے پاس ویکیوم کلینر ہے آپ اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کا مزاج آپ کر سکتے ہیں میں تو ویکیوم کلینر سے کرتا ہوں تو اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اس کی بیک شیلد بھی کھولتے ہیں اس کو ایک یہاں پر اس کو لگا تھا ایک یہاں پر لگا تھا یہ دیکھیں یہ سکرو لگے اس کو میں نے تقریباً کھول دی ہیں یہ ایک رہ گیا یہ بھی کھول گیا وہ تو کوئی ہوتا کھول نہیں اس کو واپس آنے سے یہ دیکھیں یہ بھی نکل گیا باہر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ڈسٹ کیسے اس میں یہاں سے بھی ضرور کلین کریں اگر پوسیبل ہو یہ بھی اس کو یہ سکرو یہ سکرو یہ دیکھیں یہ کور شیڈ بھی کھول کے یہ بھی کھول دیتے ہیں ایک یہ سکرو لگا ہے ایک یہ لگا ہے ایک یہ لگا ہے بس یہ آرام سے باہر آ جائے گا میں بھی سکرو کھول کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں دوستو سکرو بھل گئے آپ نے اس کو تھوڑا سا اٹھا دیا اس کو باہر نکال دیں اس کا یہ پنکھا بھی ساپ اور اس کو بھی یہ دیکھیں میرا اس کو بھی اچھے سے جوانا کلین کر لیں یہ کام آپ اپنے گھر میں ارسانی سے کر سکتے ہیں باہر سے بندہ بلائیں گے وہ دو تین ہزار لے لے گا اس کی کلیننگ کا اس کو کھول کے یہ دیکھیں یہ ساری جوانا یہ ڈسٹ ہوگا رہا یہاں پہ ہوتی ہے یہ آپ صاف کرنے اچھے طریقے سے جوانا اس کو کلین کر لیں یہ پنکھا ہے یہ دیکھیں اس کو بھی سارا یہ دیکھیں یہ کلین کر لیں باہر سے بندہ بلائیں گے وہ پیسے لے گا یہ بہت آسان طریقہ آپ بھوت گھر بھی کر سکتے ہیں زیادہ سامان کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بس یہ ایک یہ چاہیے ایک سکرو ڈرائیور چاہیے اور اور دس اور کچھ نہیں چاہیے اس دو جوانا ان کے ساتھ ہی آپ اپنے ہیں اس کی جو سروس کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کو ویکیوم کلینر کے ساتھ کلین کرتے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں تو یہ دوستو ویکیوم ہمارے پاس اس کے ساتھ اس کی جوانا کلیننگ کر لیں گے اچھے سے تاکہ ساری ڈسٹ جوانا ساف ہو جائے اچھے سے آپ نے اس کو ساف کر لینا ٹھیک ہے اس کے ساتھ جوانا اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اسی طرح دوستو آپ اس کو ساف کر لیں تو ویڈیو لنبی ہو جائے گی میں اس کو کلین کر کے تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں سارا جوانا آگے سے پیچھے سے کلین کر گیا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں دوبارہ تو یہ دیکھیں دوستو یہ آپ کے سامنے ہم نے اس کو کچھ اس طرح سے کلین کی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اندر سے بھی سارا کلین کر دیا اوکی کر دیا اس کا جو ہے تو اسی طرح دوستو آپ نے اس کو کلین کر لینا تو اس کو پھر آپ نے جوانا فٹ کر دینا ابھی فٹ بھی کر کے دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ دوستو اس کا ڈرم جو ہے ہم نے فکس کر دی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کی جو بیلٹ کا طریقہ وہ آپ پھر سے دیکھنا ہے ایک دفعہ تاکہ آپ کو جوانا پتہ چل جائے اس کا جو ہے وہ تھا یہ دیکھیں یہ یہاں پر اور اس کو تھوڑا سا پیچھے یہ یہاں اور یہ تھوڑا سا پیچھے اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ اس کو بگرنا اور یہ دیکھیں یہاں سے یہ اس کو کھینچ کے اوپر کو اس کو کھینچ کے اپنے اوپر کو تو اس کی جوانا یہ پولی کے اوپر لگا دیں اس کے لیے آپ یہ نیچے اس کو جوانا اس کو یہاں پہ فکس کر لیں تاکہ یہ جو ڈرم آگے کی طرف نہ ہے اور آپ تنگ نہ ہو ایزی لیے آپ جو آنا اس کا بیلٹ جو آنا وہ پولی کے اوپر چھڑا آ لیں ٹھیک ہے جی تو یہی تھا جی یہی تھی جی آج کی ماری ویڈیو اس کے بعد میں یہ آگے کا اس کا کور فکس کروں گا یہ تو بہت ایزی آپ کو بتایا میں نے تو یہ تھی آج کی ماری ویڈیو تینکیو فور وچنگ پلیز لائک مائی ویڈیو سبسکرم مائی چائنہ روکھے جی اللہ حافظ ٹیک کیئر موسیقی